دوستو آمنے سامنے ہوں گی ایک بار پھر سے جوبا کبڈیٹ بینٹر ایڈیشن کے میچ نمبر پچپن میں عرابلی ایرو اور ویزے نگارہ بیٹھتی سے پہلے میچ نمبر تین سے اس انکھلہ کا کھیلہ تھا دونوں ٹیموں نے جو کی انچاس اور تیس کے انترال کے ساتھ ون کیا تھا عرابلی ایرو ٹیم نے ٹوین ٹیبل پر دیکھیں تو عرابلی ایرو ہی آپ کو زیادہ سٹرانگ ٹیم دیکھنے کو مل جائے گی پہلے سے نمبر بن کی ٹیم ہوا کرتی تھی مطلب اب نمبر تین کی ٹیم بن چکی ہے آٹھ مقابلہ کھیلا ہے شے ویننگ کی ہیں دو مقابلہ اس کا لاؤس ہو چکا ہے ویزے نگارہ بھی نمبر آٹھ کی ٹیم آزاتی ہے جس نے اب تک مطر چار ویننگ کی ہیں تو آپ کے سامنے سٹیٹس ہے پورا کا پورا تو اگر زبائی آز یل کھیلیں گے تو آپ کو عرابلی ایرو کے پکس میں ہی زیادہ ویننگ ٹیمیں کریٹ کرنی ہے کیونکہ اس کا دفینس ایکشن بھی زیادہ سٹرانگ ہے اس کے پاس ریڈر بھی کافی بڑیا دیکھنے کو مل جائیں گے تو باقی سٹیٹس دینے سے پہلے اگر آپ نے میرے کو جوائن نہیں کیا ہے ٹیلی گرام کے اوپر تو جلدی سے کیسے گا لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن باکس میں مل جائے گا کیونکہ بہی پر ملے گا آپ کو اس مقابلہ کا فائنل اور فاسٹ اپ ڈیٹ اور پہلی بار وزٹ کیا ہے یوٹیوب چینل کے اوپر تو ابھی تھے سسکرائب کیجے گا سبھی طرح کی فینٹیسی سپورٹ پریکشن کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو تو ہیمانشو چودری اگین آپ کو پپلور پک میں نظر آئیں گے سکسیس ٹیکل ایک سے لیکے ان کا تین کے بیچ کا رہتا ہے رائٹ کاؤن کے پلیر ہیں میس مرد کیجے گا تو بھائی بھگت سنگھ ہے کیونکہ لوکیش کے کم چانس رہیں گے کھیلنے کے اور رازو میرے صاحب سے سائد کھیلتے آپ کو نظر آ جائیں کھیلیں گے تو بھائی ویلینڈ اینا یوٹیوب کریں گے بھگت سنگھ کافی بڑیاں ہیں لاشٹ میں سکسیس ٹیکل تو ان کا کافی زیادہ بڑیاں نہیں رہا تھا مطلب ایک سکسیس ٹیکل ہی کیا تھا لاشٹ ہیٹو ایڈ میں بھگت پشنگ اور لوٹن کا کافی بڑیاں رہا تھا تین کا رہا تھا تو میرے صاحب سے آس دیفنیلی کچھ اچھا کرتے نظر آ سکتے ہیں ڈی کمار سبسیٹیوٹ کے پک رہے تھے کھیلیں گے تو ویلینڈ اینا جرور پک کریں گے اس کے لابے اگر آپ ون سائیڈی ٹیم کرتے ہیں اے آر کی طرف سے تو جے سنگھ کو موقع دے سکتے ہیں تو فلال جہاں پر آپشن زیادہ نہیں ہے تو راجو کو چوز کر لیتے ہیں علاقی زیادہ مقابلہ نہیں کھیلا ہے انہوں نے اگر جے نہیں کھیلتے ہیں تو میں زہاں پر دو پلیئر ہی رکھوں گا جہاں پہ ہماشو شودری اور بھگت سنگھ اگر جے کھیلتے ہیں تو ویلینڈ اینا ٹیم میں لے کر چلیں گے اس کے لابے اور انڈر دیکھیں تو دونوں کا ایوریس دیکھنوں کو مل جائے گا ایس کمار ہیں کافی بڑیاں ہیں زی پلیئر آپ کو ریڈ بونس اور سکسس ٹیکل دونوں سے پروفٹ دے گا تو بھائی کیا کہنے ٹی احمد کے لگاتار اچھا کیا ہے کیپٹینشی اپشن میں بھی زی آپ کو پپلر پک میں نظر آئیں گے ان دونوں میں سے اگر کوئی پلیئر ڈراؤپ ہوتا ہے جو نہیں کھیلے گا میں اس کو نکالتے ہوئے پک کر لوں گا نتین کمار کو اگر ایس کمار اور ٹی احمد دونوں کھیلتے ہیں میں دونوں کو رکھوں گا ٹیم میں آج کے مقابلہ کے لیے ویسال چودری نے لاسٹ ایٹو ایڈ میں ری ٹچ آٹھ کا دیا تھا 110 فینٹیسی ٹوٹل لنگ کیا تھا کافی بڑیاں پلیئر ہیں اے آر کی طرف سے اور ان کے بینا آپ زیادہ ٹیمیں بھی کریٹ مت کیجے گا اگر جیل رہیں گے آپ سبسٹیٹوٹ کی پک تو میں ان کو نکالتے ہوئے پک کر لوں گا دی کمار کو فلال کھیلیں گے چانس جرور بنے رہیں گے اور ان کے بعد تیزو نیک کو ٹرائی کریں گے بھائی دیفنیلی تیزو نیک کو تو اپنے پکا ٹیم میں رکھنا ہے زیادہ ایکسپیرمنٹ مت کیجے گا کیونکہ ان کے بینا پوسیبل نہیں رہے گا کوئی بھی لیک کو ون کرنا باقی آپ کے لئے ٹرائبل پک ہیں اور بی کمار کو ٹرائی کر سکتے ہیں اگر زیادہ ریڈر آپ اپنی ٹیم میں رکھنا چاہتے ہیں کیپٹینس یہ اپشن میں ایس کمار کو کیپ ٹرائی کریں گے بی سی کے لئے ٹی احمد بڑیہ پک ہیں تو زے ہوگا ہمارا آس کا فائنل ٹیم اس کے ساتھ آپ آسانی سے ون کریں گے اگر لائن اپ میں چینجز نہیں کیا جاتے چینجز ہوں گے فائنل ٹیم آئے گا ٹیلی گرام کے اوپر لنک کے ساتھ جوائن کیجے گا اور جو ٹیم آپ کو دیتے ہیں وہی خود لگاتے ہیں ہاریں گے ساتھ میں جیتنگ بھی ساتھ میں تو ملتے ہیں بھائی ایک نئی ویڈیو میں نئی پریڈکشن کے ساتھ